ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جمعت المبارک کے حوالے سے ہمارا خاص پروگرام ہے جس میں رمضان المبارک کی استقبال رمضان ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ساتھ ہی حکومت کے اقدامات کے حوالے سے بھی بات کریں گے رمضان المبارک میں جو بجلی کی جو کہا گیا ہے کہ بلا تاتیل فرامی یقینی بنائی جائے گی یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا ان کو کرنا ہے بجٹ کے معاملات میں کافی مشکلات جو ہے وہ آ رہی ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ لوگوں کو کس حد تک ریلیف دیا جائے گا زخیران دوزوں کے حلاف بھی کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے تین سال قید اور ساتھ جرمانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا لوگوں کو اب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اپوزیشن جماعتیں ان تمام چیزوں سے کتنی سیٹسفائیڈ ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے اور مزید کیا اقتماد جو ہے وہ حکومت کو لینے چاہیے لوگوں کو ریلیف مزید کیسے فرام کیا جا سکتا ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں جو ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ خدمت خلق ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر رہا پچھلے کئی سالوں سے جس طرح یہ عوام کی خدمت میں لگے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور جماعت اس طرح سے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہی ہے اس پر ہم آپ کو سراج الحق صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بتائیے گا کہ یہ جو حالات ہیں اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہے رمضان کے روزیں ہیں فضیلت ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں اس حوالے سے بتائیے اور ساتھ حکومت کے ایک دامات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو رمضان المبارک ہے یہ ایک بہت عظیم ایک سرسائز ہے اور ظاہر ہے یہ ایک فرض ہے اور اس کا ایک عظیم مقصد ہے جو خود اللہ رب کریم نے بتایا ہے کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہاری دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے بے شک تو اگر ایک آدمی اسی نیت کے ساتھ کہ میرے دل کی جو دنیا ہے وہ ساپ ہو جائے صحیح قرآن گناہیں اور غلطیاں معاپ ہو جائے بلکہ آئندہ کیلئے نیکیے ان کے لئے پرعظم رہ جائے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے روزے کا مقصد سمجھ لیا صحیح لیکن صرف بھوکا اور پیاسا رہنا صبح سے شام تک یہ بہتا ہے خود روزے کا مقصد نہیں ہے نہیں ہے بلکل صحیح ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی پذیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے آسمان سے ہماری ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے زندگی کے لئے ایک کتاب نازل کی ہے قرآن کریم کے صورت میں بے شک جس میں ہمارے تمام سماجی مسائل کا حل موجود ہے معاشی مسائل کا حل موجود ہے سیاسی مسائل کا حل موجود ہے اور ہمارے انپیرادی مسائل کا حل موجود ہے بلکل صحیح ہمارے قائد اور عبادات اور معاملات سب کا احاطہ یہ کتاب کرتی ہے جی تو اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ہمیں اس کتاب کو سمجھنے صحیح اس کی تلاوت کرنے اس کے معنی کو سمجھنے کی پوشش کرنے چاہیے بلکل صحیح تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ بنیادی طور پر یہ ہمدردی کا مہینہ ہے تو اسہ مہینے میں اپنی ضروریات کو کم از کم بنا کر دوسروں کے ضروریات کو پورا کرنا غریبوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور صدقہ دینا صدقات دینا یہ وضاحت خود بلاؤں کو مصیبتوں کو دال دینے کا ذریعہ ہے بہت خوبصوری میں اس لئے چاہتا ہوں کہ اگر اس سنس کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بلکل صحیح آپ فرما رہے ہیں اور بہت اچھی اور خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت کی ہے مجھے یہ بتائیے گا سراجلل صاحب کہ حکومت کے اقدامات رمضان المبارک کے حوالے سے ابھی بجٹ میں بھی تمام معاملات ان کو سیٹلڈ ہوتے نظر نہیں آرہے پھر مختلف مہموں کے فنڈز کا دس پیسد فنڈ کرونا کے خلاف جنگ میں خرچ کرنے کا انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہتر ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا دیکھیں حکومت کا بنیادی کام ایک پالیسی دینا ہے اور اب تک یہ حکومت کرونا کے حوالے سے ان چار مہینوں میں کوئی ایک پالیسی نہیں دے سکیے صحیح اور مسلسل ہماری حکومت بدقسمتی ہے کہ تزبزب کا شکار ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ خود مرکبی حکومت اور ہمارے جو سبائی حکومت ایک پیچ پر نہیں ہے اور جب ان کا ایکشن پلان جب ان کا بیانیاں جب ان کا اقدام لاحعمل ایک نہ ہو تو اس سے سارا فائدہ کرونا وائرس کو پہنچتا ہے اور نقصان غریب عوام کو تیسری بات یہ ہے کہ اب تک حکومت نے جو ریلیو کے اقدامات کے اعلان ناد کیے ہیں احساس پروگرام کے تاتھ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تاتھ احساس یہ ہے کہ وہ فائدہ اب تک غریب آدمی کو نہیں پہنچا ہے اور اب بھی گلی اور کوچوں میں غریب آدمی منتظر ہے کہ کب وہ پاکستانی حکومت کا آدمی آئے گا اور ہماری ضرورت پورا کرے گا اور آخری بات میں یارت کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے اندر خود مشاہرت کا بہت بڑا تقدم فقدان ہے اور ہر وزیر کا اپنا ایک بیانیاں ہے پھر ہر سبائی حکومت کا اپنا ایک لاحی عمل ہے اور مرکزی حکومت بھی وزرہ آپس میں بھی ایک پیش پر نہیں ہے ایک بیانیاں کے ساتھ نہیں ہے ان کے ترجیحات اب تک معلوم نہیں ہو سکے سراجلزک صاحب اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہی کرتے آ رہے ہیں جب سے آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ نے بنائی ہے تب سے لے کے اب تک لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو میں دیکھتی ہوں آپ کے اندر ہے آپ کی ٹیم کے اندر ہے اور جتنی آپ لگن سے کام کر رہے ہیں لوگوں تک راشن پہنچانا ان کی خدمت کرنا اور خاموشی سے یہ کام کرنا یہ بہت بڑا بہت بڑی بات ہے جس کے لئے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کر سکوں لیکن یہ بتائیے گا کہ مشکلات کیا آتی ہیں کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کس طرح یہ سارے معاملات آپ کرتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ کرونا وائرس سے ایک وبا ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے ایسے ماحول میں گھر سے نکلنا رسک لینا پھر لوگوں سے سامان جمع کرنا اور پھر غریبوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے رات کے اندیرے میں ان کے گھر تک پہنچانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن ہمارے کارکن الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے سیاست کیلئے نہیں کر رہے ہیں خالصا تنثلے کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی پیاسا نہ سوئے کوئی محتاج اور غریب جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ پہلے جاتے ہیں ایک گلی میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا اور معلومات کی بنیاد پر سامان لے کر ان تک پہنچاتے ہیں بغیر اس کے اس گھر لینے والے کو پسہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے لیکن اس کے گھر کے سامنے ایک ہفتے کا سامان رکھ کر ہمارا کارکن واپس آ جاتا ہے یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارا کارکن کر رہا ہے بہت مشکل کام ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس منتقل ہوتا ہے اس میں جو لوگ یہ آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں آپ خود جا رہے ہیں لوگوں میں آپ جو ہے وہ جو طبی عملہ ہے اس میں کٹس فرام کر رہے ہیں سب جگہ پہ سینٹائزرز وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی طرف سے بانٹی جا رہی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے سراجلک صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ آپ یہ بتائیے کہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے یہ مگر اس میں ہمیں اسلامی جمہوریت نظر کیوں نہیں آتی ہے یہاں کن کن اقدار کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر کے جو ہے وہ آگے جایا جا رہا ہے مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے لیکن مدینہ کی ریاست کی تو شاید ہم بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے ہم تو خاک بھی نہیں ہیں تو ہم یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں جمہوریت بھی برائے نام ہے اور گزشتہ بہتر سالوں میں ایک خاص طبقہ یہ کل بن کر کوئی دو سو پچاس کے قریب خاندانے ہیں یہ مسلط ہے اور یہ خاندانی بھی کیسے بڑے اور مؤثر جاگردار بن گئیں اس لئے کہ ان کے بلوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا اور انگریز چلا گیا تو انہوں نے پھر اپنی انہی پیاروں کو اور اوپاداروں کو ساری اختیارات منتقل کے اور آج تکوی لوگ سیاست میں ہیں مارشاللہ کا زمانہ ہو تو بھی یہی لوگ آپ کو ملیں گے اور برائے نام جمہوریت کا زمانہ ہو تو بھی یہی لوگ آپ کو ملیں گے دولت پر بھی انہوں نے قرضے کیے ہیں داروں پر بھی انہوں نے قرضے کیے کارخانوں پر بھی انہوں نے قرضے کیے شوگر ملوں پر بھی انہوں نے قرضے کیے اور بڑے بڑے جاگیری بھی ان کے ساتھ ہیں تو اسی پیسے کو سیاست کیلئے استعمال کرتے ہیں اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہے پھر اسی منصب کو اور حیثیت کو سیاست میں پیسے کے اضافی کے لیے استعمال کرتے ہیں لہذا ایک عوامی شعور بیدار کرنی کی ضرورت ہے کہ پیسے جاگیر کی بنیاد پر ووٹ نہیں بلکہ اہلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر اور صالحیت کی بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے تب ہمارے تقدیر اور قسمت بدلے گی بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اگر عوام کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے فیصلے کہیں اور سے سامنے آئیں سراج الحق صاحب تو وہاں پر عوام کیا کر سکتی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو جمہوریت ہے برائی نام ہے کنٹرول ڈیمکریسی ہے لوگوں کو قطاروں میں کڑا کر دیتے ہیں شناختے کاٹ ہاتھ میں پکلتے ہیں لیکن اگلے دن پر جو ریزلٹ آتا ہے اس کے لئے بھی ایک قومی اور مسلسل میند کی ضرورت ہے یہ لحشکوہ کرنے سے مسئل نہیں ہوگا اس کے لئے بھی قومی بیداری کی ضرورت ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہوں کیسے اپنی جمہوریت کو ایک یقینی جمہوریت بنا لے مسئلہ یہی ہے ڈیسر صاحبہ کہ اگر یہی لوگ مل کر پیپل پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ بس پھر تو ٹھیک ہے اگر یہی لوگ پھر مسلم لیٹ کو حکومت دیتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں کہ اس بار تو ٹھیک ہوا اگر وہی لوگ پھر اگلی بار پی ٹی آئی کو دیتے ہیں پھر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوا آپ اپنا کام کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی جمہوریت جس میں ووٹ کا قدر ہو ایک ایسی جمہوریت جس میں سرکولیشن آف منی ہو ایک ایسی حکومت جس میں قانون کیوں کمرانی ہو جب تک یہ قائم نہیں ہوتی تو ہمارا ملک ترقیم نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائی گا سراجلک صاحب کہ بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسی فیصد ہسپتال جو ہے وہ کرونا وائرس کے مریضوں سے بھر چکے ہیں اگر یہ اجتماعات کی اجازت دے دی گئی اور مسجدوں میں جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح جانے کی اجازت دے دی گئی اس سے کرونا وائرس پھیلنے میں اور زیادہ پھیل جائے گا اور اگر احتیاطی تدابی نہ اپنائی گئی تو یہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر خدا نہ خاصتہ سڑکوں پہ لوگوں کا جو ہے وہ علاج کرنا پڑ جائے گا اگر یہ کیفیت آگئی اب تو لوگ ڈاؤن آپ دیکھیں کہ لوگ تو ایسے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ رش کی کیفیت ہے اتنی ٹرافک ہو گئی ہے کوئی لوگ ڈاؤن کی تو کیفیت نظر نہیں آرہی آپ کیا کہتے ہیں یہ الارمنگ سیچوئیشن نہیں ہے بلکل ڈاکٹروں نے بلکل اچھی بات کی ہے کہ اسپیٹل میں انتظامات نہیں ہیں اور مریضوں کے لئے انتظامات تو بات کی بات ہے ڈاکٹر صاحب خود ہو ڈاکٹروں کے پاس سیپٹی کیٹس نہیں ہیں میں خود کل ڈاکٹری سیچوئیشن ینگ ڈاکٹری سیچوئیشن کے پاس کیا تھا سات دنوں سے والٹالی کیمپر فہم میں ہیں میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں سیپٹی کیٹس چاہیے میں نے کہا دوسرا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا بھی ٹیسٹ ہو تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم خود ٹیک ہے یا ہم بھی بیمار ہے تو ایسے جنون اور صحیح مطالبات بھی اب حکومت پوری نہیں کر سکی ایسے میں لاک ڈاؤن کا جو حکومت اب تک کر رہی ہے یہ نہ لاک ڈاؤن ہے اور نہ شٹر ڈاؤن ہے یہ خود حکومت میں ذاک کر رہی ہے اور گزشتہ تین مہینوں سے کر رہی ہے صحیح آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مساجد کے حوالے سے جو یہ بیان سامنے آ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے رمضان المبارک ہے ظاہر ہے کہ سہری کا وقت ہے اور باجمات نماز کا تمام ہے نماز تراوی ہے ان سب اجتماعات کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کیا جائے گا ایسو پیس سو چاری کر گئے ہیں ہاں ڈاکر صاحبہ ہنگامی آلات میں اللہ تعالی نے حکومت کو اختیار دی ہے ریاست کو اختیار دی ہے اور ریاست ہر پیسلہ کر سکتی ہے عوام کے مفاد میں عوام کے مرضی اور عوام کے مشاورت کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اب حکومت میں خود ہی یہ پیسلہ کیا ہے کہ وہ یہ مساجد کلنے چاہیے اور مساجد میں جانا چاہیے تو اب اگر حکومت میں خود ایک پیسلہ کیا ہے اور صدر پاکستان اور وزیراعظم کے لیول پر کیا ہے علماء کو بلا کر ان کو یہ کنوے کیا ہے تو اب جو بھی سیچوئیشن ہوگی اس میں ساری ذمہ داری تو حکومت ہی پر ہے اس لئے کہ حکومت ہی پیسلہ کرتی ہے کہ پیٹرول پم کل جائے تو وہ کلتا ہے مارکت کے کل جائے تو کلتے ہیں مساجد پارے میں حکومت کا پیسل ہے تو چلتی اس لئے کہ علماء کرام نے طریق کیا تھا کہ ہم ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تاجروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلے رمضان کے روزے سے ہم جو ہے وہ اپنی دکانیں کھول لیں گے تو یہ تو سراجلہ صاحب بہت زیادہ کرٹیکل سیچوئیشن نظر آ رہی ہے ہر بندہ اپنی بات منوانے کے چکر میں ہے حکومت کے پر بھی بڑی ذمہ داری ہے تو اس میں مطلب کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت فیصلے بڑے مشکل لینے کا وقت ہے دکر صاحب آپ دیکھیں چار بار جناب وزیراعظم صاحب نے تقریر کیے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کے مخالفت کیے جی بالکل کی ہے اور اگلے دن آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا اور اب بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کے ایک پالیسی نہیں ہے لاہور میں تاجروں کو اجازت دی گئی ہے اور کراچی میں اب تک نہیں دی گئی ہے اب ظاہر ہے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے لئے کراستہ ضرور کول دیں گے کل بھی ڈاؤن اور آمان صاحب کا سٹیٹ پرنٹہ کے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں اور اب بھی میرے اپنے ریڈنگ کے مطابق جتنا جتنا آپ ٹیسٹ کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا اب اگر نظر نہیں آ رہا اس لئے کہ ٹیسٹ اور لیبارٹریہ نہیں ہے ڈاکٹروں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں تو عام آدمی کا کب ہوگا کر یہ ہے کہ ساتھ آٹھ ہزار روپیہ پراویٹ طور پر لیبارٹری والے لیتے ہیں میں نے حکومت کو مشورہ دیا تک کم افکم ان لیبارٹریوں کو حکومت ہی فیس ادا کرے تاکہ عام غریب آدمی جا کر آسانی کے ساتھ اپنا ٹیسٹ کر لے جی انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ پچاس سال سے جو بزرگ آپ پیچ کے جو لوگ ہیں ان میں اگر تصدیق ہوتی ہے تو ان سے ففٹی پرسنٹ چارج کر رہے ہیں یہ یہ ایک خبر جو ہے وہ اڑتی ہو جائے ہم تک آئی تھی کہ اتنا جو ہے وہ کر دیا ہے وہ شاید آپ کی تجویز پہ ہی جو ہے انہوں نے اتنا کیا ہو تو یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن اگر اسی طرح معاملات رہے تو آگے اس کرونا وائرس کو رمضان مبارک میں ظاہری بات ہے کہ مساجد میں لوگوں نے جانا ہے استماعات ہوں گے بے شک ایس او پیس جاری کر دیے گئے ہیں تمام منتظمین جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہوں گے تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن پھر بھی کیا خدا نہ خواستہ اگر معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے تو حکومت کیا کہے گی یا کیا کرے گی اور اس ہمارے پاس کیا حال ہوگا اس کا دیکھیں حکومت کو مشاورت کرنی چاہیے اور اپوزیشن علماء کرام اور بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بلا کر ان سب کو ایک پیچ پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب تک حکومت آپس میں مشاورت نہیں کرتی ہے ہر حکومت کا اپنا اپنا ایک راستہ ہے تو اس کے نتیجے میں نقصان پاکستان کا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں سراج الحق صاحب ابھی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے آپ کیا کہیں گے اس موقع کے مناسبت سے آپ لوگوں میں جو آپ کا یہ الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے یہ اب اور مزید جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کریں گے یہ دکٹر صاحبہ یہی طرح کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے کہ ہم ہر محتاج آدمی کو سہری اور ابتاری پہنچانے کا احتمام کریں گے اور اس کے لئے انہوں نے لوکل سطح پر اپنا انفرسٹرکچر قائم کیا ہے اور وہاں مقامی طور پر لوگوں سے لیتے ہیں اور مقامی طور پر مقامی لوگوں کو دیتے ہیں ان کا جو پالیسیہ وہ یہی ہے کہ ایک خوشحال گرانہ ایک غریب گرانے کو سپورٹ دے اور ہر ایک گھر ایک پڑوسی گھر کو کانے کا انتظام کرے بیشہ کو خوشک راشن دے دے وہ بھی الخدمت پاؤنڈیشن کے ذریعے ان کو پہنچائے جا سکتا ہے اس طرح مرکزی سطح پر سبائی سطح پر ڈسک سطح پر اور لوکل سطح پر الخدمت پاؤنڈیشن کا حصابہ نظام یہ رمضان میں بھی قائم رہے گا بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور ہمارے لئے یہ بڑے آنر کی بات ہے ساتھ ہی آپ جو انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید اس میں کامیاب کرے اور جو لوگ ابھی تک اس سے فیضیاب نہیں ہو سکے ان تک بھی یہ معاملات تمام چیزیں پہنچے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں کیونکہ سارا سال جو ہے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز جاری رہتی ہیں ہمارے معاملات رہتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ایک مہینہ رمضان المبارک ہمارے پاس ایسا ہے جس میں ہماری آٹومیٹیکلی ایکسرسائز ہے اور وہ کیا ایکسرسائز ہے کہ ہمیں اس میں بھوک اور پیاس کو فیل کرنا ہے اس تکلیف کو فیل کرنا ہے جو سارا سال جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے جو لوگ کھانا جن کو جو ہے وہ پراپر نہیں ملتا جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی کو فیل کر کے تو دیکھو اسی لئے روزے کی اتنی فضیلت اور اہمیت رکھتی گئی کہ ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو کہ جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ہیں یا کسی وجوہات کے بنا پر یا ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ رکھ سکیں تو ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے اور رمضان مبارک میں ہمیں اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں لوگوں کو ہماری بہت ضرورت ہے ہمیں ان کی مدد بھی کرنی ہے جہاں تک ہم ہو سکے یہ نہیں ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے یا ویسے کسی کی جتنی بھی وساط ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ انڈیویجویل اپنا حصہ ضرور ڈالیے اللہ کی بارگاہ میں دس لاکھ یا دس روپے یا دس ہزار کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت کی جو ہے وہ حیثیت ہے اور اہمیت ہے اسی کے ساتھ بریک لوں گی بریک کے فوری بات حاضر ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے رہیے مارنگ ویڈ ڈاکٹر نبی